ٹرانسپورٹرز کے ساتھ سرکار کی بیٹھک ہوئی اور بیٹھک کے بعد گریز اچیو اجیب ہلا نے کہا کہ ہٹ اینڈ رن پر نیا قانون ابھی لاغون نہیں ہے باتچیت کے بعد ہی کوئی بڑا فیصلہ لیا جائے گا اجیب ہلا نے ہرطالی ٹرک ڈرائیوروں سے کام پر لوٹنے کی اپیل کی تو وہی ٹرانسپورٹرز نے کہا کہ نیا قانون کو لاغون نہیں ہونے دیں گے آپ کو بتا دے کہ دس سال کی سزا کا قانون یہ نیا قانون ہے جس کو لے کر یہ بوال مچا ہوا ہے اور کسی کو بھی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سرکار کی اور سے یہ کہا گیا ہے ہمارے بھائی قانون کو لے کر گم رہتے تو دیکھیں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے جہاں ایک طرف ٹرک ڈرائیورز اور ٹرانسپورٹرز اسوشییشن کی اور سے لگاتار ہم دیکھ رہے تھے کس طرح سے پردرشن کیا جا رہا تھا ٹرک ڈرائیورز ہرطال پر تھے تو وہیں دوسری اور اب یہ بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ جو نیا قانون تھا دس سال کا قانون سات لاکھ روپے جو آپ کو کہہے دند بھرنا ہوگا وہ اب لاغن نہیں ہوگا یہ کہا جا رہا ہے کام پر لوٹ جائے ٹرک ڈرائیورز یہ بھی سرکار کی اور سے اپیل کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ ایک بڑی بات کہی گئی ہے سرکار نے یہ کہا ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں جو ٹرک ڈرائیورز ہیں وہ کہیں نہ کہیں گمراہ تھے تو یہ بیٹھک اپنے آپ میں بڑی اور بیٹھک میں جو بھی جانکاری سامنے نکل کر آ رہی ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہٹ اینڈ رن قانون پر نکلا سامادھان سرکار کی اپیل ہرطال ختم ہونے کی امید دیش میں بڑھتی درگھٹنا کو کنٹرول کرنے کیلئے کہ اندر سرکار نے ہٹ اینڈ رن کی ماملے میں کڑائی بڑھتی تو ٹرک ڈرائیورز ہرطال پر چلے گئے دیش بھر کے قریب درجن بھر راجیوں میں لاکھوں ٹرک ڈرائیورز نے دو دنوں تک چک کا جام کر دیا جس سے جن جیون است ویست ہو گیا دودھ، پھل، سبزیوں کی آواجاہی بند ہو گئی پیٹرول ڈیزل کی سپلائی بادت ہو گئی اور تو اور جہاں تاہاں سڑکوں پر جام لگ گیا قریب دو دن تک ٹرک ڈرائیورز کی ناراضگی اور اسطحیتی پر نظر جمانے کے بعد آخر کار سرکار کی طرف سے ٹرک یونین کو بات چیت کر نیوتا بھیجا گیا تاکہ ہیٹ اینڈ رن قانون کو لے کر ان کا کنفیوجن دور کیا جا سکے اور ہرطال کو ختم کرائے جا سکے کیندری گری سچیب عجیب حلہ نے آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس کے پدادکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی اور بیٹھک کے بعد صاف صاف کہا کہ نیا قانون ابھی لاغو نہیں ہوا ہے اور آگے بھی ٹرانسپورٹ یونین کی رضابندی سے اسے لاغو کیا جائے گا سرکار یہ بتانا چاہتی ہے کہ یہ نئے قانون ابھی لاغو نہیں ہوئے ہیں ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ بھارتی نیا سہیتہ کی دارہ ایک سو چھے دو کو لاغو کرنے سے پہلے آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس سے وچار امرش کرنے کے بعد ہی نرنے لیا جائے گا ہم آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس تطہ سبھی وہاں چالکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے کاموں پر واپس لوٹ آئیں وہی سرکار کے ساتھ بیٹھا کے بعد آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس یعنی AIMTC کے چیرمن بلبیر سنگھ نے بھی پرک ڈرائیور سے بینا کسی ڈر کے کام پر لوٹ جانے کے اپیل کی گلت فہمی تھی جو کہ ہمارے بھائی کئی نہ کئی گمراہ ہو رہے تھے سمجھ نہیں پا رہے تھے آج سرکار کی طرف سے سپسٹی کرن گیا ہے ہم کنسٹرکٹیو ڈیالاوک میں وشواش رکھتے ہیں اور کنسٹرکٹیو ڈیالاوک کے مادیم سے اس کا حل نکلا ہے جو آپ کو ہم نے بتایا ہے یہ کانون لاغو نہیں ہے اور یہ کانون لاغو نہیں ہونے دیں گے سوال ہے کہ آخر ہٹ اینڈ رن سے جڑے کانون میں ایسا کیا بدلاؤ کیا گیا جسے ٹرک ڈرائیورز میں اتنا ڈر بیٹھ گیا کہ انہوں نے سڑکوں پر اترنے سے ہی انکار کر دیا دراصل ہٹ اینڈ رن میں لاپروائی سے موت ماملے میں وشش پراودھان کیے گئے ہیں جس کے تحرم اگر چالک کی لاپروائی سے موت ہوتی ہے تو وہ پولیس یا میجسٹریٹ کو خبر دیئے میں نہ بھاگ جاتا ہے تو اسے دس سال کی قید اور سات لاکھ روپے جرمانہ لگ سکتا ہے اب تک اس طرح کے ماملوں میں دو سال تک کی سزا کا پراودھان تھا مگر ڈرائیورز کی چندہ ہے کہ حادثے کے بعد موقع پر رہے تو بھیڑ کے غصے کا شکار ہونا پڑ سکتا ہے اور بھیڑ سے بچے تو گرفتار ہونے پر دس سال تک جیل میں کاٹنا پڑے گا ٹرک ڈرائیورز کے سیڈر کو دیکھتے ہوئے بری منترالے نے فیلحال قانون پر روک لگا دیئے آپ کو بتا دیں کہ دیش بھر میں قریب 95 لاکھ پرک اور 80 لاکھ ڈرائیور ہیں یہ ہر سال قریب 100 ارب کلومیٹر کی یادترہ کرتے ہیں اور ہر دن ضروری سامان الگ الگ شہروں میں پہنچاتے ہیں مگر ہٹ اینڈ رن قانون کو لے کر ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کی حلطال کی وجہ سے 30 لاکھ سے زیادہ ٹرک کھڑے ہیں جس کا اثر عام لوگ کی روز مردہ کے زندگی پر پڑ رہا تھا لہٰذا فیلحال اس قانون کو لاغو کرنے کا پلان روک دیا گیا ہے اب اس میں سنشوذن کے بعد ہی اپ ڈیٹ سامنے آ سکتا ہے بیرو رپورٹ زی میڈیا زی نیوز زی نیوز زی نیوز